فَإِن تَوَلَّئِتُمْ لیکن اپنا بھی سوچ لینا پھر اگر تم مو موڑتے ہو اور میری تذکیر کو سمجھتے نہیں فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرُ میں نے تم سے کیا مانگا ہے کچھ بھی عجر نہیں مانگا میں تم سے کسی عجر کا مطالبہ نہیں کرتا کیونکہ نبوت کا مقصد مال کا معنی نہیں ہے یا یہ کہ میں نے تم سے کچھ مال نہیں مانگا جس کا بوجھ تم پر پڑ گیا اور اب تم کہتے ہو کہ جلد اس سے جان چھوٹے کہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے کس کام کا عجر؟ تبلیغ کا عجر مقامی و تذکیری بے آیات اللہ کا عجر اور اس ساری ایفرٹ کا صلح اللہ کے پاس ہے اس لیے کہ تم دے بھی کیا سکتے ہو تم دے بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کی نوکری ہے یہ اللہ کے دین کی خدمت ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کا اصل صلح بندے نہیں دے سکتے وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اس لیے ہر دین کے خادم کو صلح کی توقع اللہ ہی سے رکھنی چاہیے اور اسی سے انسان کے اندر یقین اور ایمان اور اعتماد اور توقع پختہ ہوتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں یعنی تم مانو یا نہ مانو میں اپنا کام کرتا رہوں گا میرا سواب اللہ کے پاس جمع ہوتا رہے گا اور جو مجھے حکم ملا ہے میں وہی بن کے رہوں گا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کا دین اسلام تھا مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب سب کچھ مل گیا فاطر السماوات والأرض انت وَلِيِّ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ ملکِ سَبَاح بِلْقِیسِ جب مسلمان ہوئی تو کیا کہا رَبِّ إِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو سلیمان اللہ السلام کا بھی دین اسلام تھا حواریہ نے کیا کہا اس علیہ السلام سے وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کہا قُلْ إِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَوَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سورة الحج میں آتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے من قبل وفی هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَأُمِرْتُ أَنَا أَكُونَ مِنَا الْمُسْلِمِينَ لیکن آج افسوس یہ کہ مسلمان اس پر راضی نہیں کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں یا مسلمان کے نام سے پہچانے جائیں حالانکہ ہمیں کیا حکم ملا اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَا الْمُسْلِمِينَ مسلم بننے کا حکم ہے ملف اور مبردار اور مسلم ہی ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اصل میں یاد ہے آپ کو مسلم کون ہوتا ہے میں نے اس کے لغوی معنی بتایا تھا وہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہو اور اس کا مالک کو جدھر لے جانا چاہے وہ دوری چلی جائے یعنی اپنا آپ اپنا ناک ناک عزت کی علامت اپنی عزت اپنی سوچ اپنی ہر چیز اپنا اختیار اپنی کچھ سب اللہ کے حوالے کر دے اگر اس کا میرے لئے یہی فیصلہ ہے تو مجھے اس فیصلے کو قبول کرنا اور یہی چیز پر انسان کو اتمنان دیتی